اسلام علیکم ویلکم تو نوالا اولنگ کوکنگ چینل ویورز آپ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب سکتے حق ہوں گے ویورز آج ہم ٹرائی کر رہے ہیں اپنے گھر پر ایک بہت عزیز دیش ہے سوائیت کورپر ٹریڈیشنری یہ پیف کا یخنی پلاؤ ہم بنانے جا رہے ہیں ٹائم کی کمی کی ویسے ہم نے آرڈی یخنی کو بنا کر رکھا ہوا ہے اس میں دو کلوگ اس کا وزن تھا اس میں ڈیر گلو ہے جو گوشت ہے وہ اور آدھا کلوگ قریب اس میں ہڈی ہیں یخنی کے لیے ہڈیوں کا استعمال بہت ضروری ہے اس میں ہم نے جو تمام ثابت مسائلہ ہوتے تھے وہ اس میں ایڈ کر لیے اور اس کے بعد اس کو ہم نے بنا کر رکھ لیا تھا اب اس کو ہم چھاند کے پانی کو لیدا کر لیں گے یخنی کو اور گوشت کو سپریٹ کر لیں گے اور بہت سی چیزیں اس میں جو جائیں گی ساتھ ساتھ ٹائم ٹائم آپ کو بتاتا رہا ہوں گا اس میں پیاز ہو گیا جو ہم نے مین شکاں ہوتا پلاو کے لیے پیاز ریڈ کرنا ہے اور آدھا کلسن کا پیسٹ وہ ہمیں چھائیے ہوگا اور بہت سی مسائلے ٹائم ٹائم میں آپ کو بتاتا رہا ہوں گا کیونکہ ہمارا جو گوشت اور یخنی کا مٹریل ہے ہڈیوں کے ساتھ دو کیجئے کا ہے تو اس کے اندر ہم ڈیڑھ کلو چاوڑ استعمال کریں گے کیونکہ یخنی پلاو میں بیشا گوشت اور ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں چاوڑوں کے نسبت تو آپ کو اس کا ریشو کم رکھنا ہوگا گوشت کا ریشو زیادہ رکھنا ہوتا ہے ہم نے وہ چاوڑ لے لیے ہیں ڈیڑھ کلو کے قریف اور ان کو ہم نے سوق کر دیا ہے ہم نے آدھ ایک ہیٹ اپ ہوگا اس کو بگو کر رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو استعمال کریں گے ڈیڑھ کپ کے قریب ہم نے آئل لے لیا ہے اس کو ہم نے ہیٹ اپ ہونے کے لئے لکھ دیا ہے جیسے تھوڑا سا ہی ہیٹ اپ ہوگا تو اس کا بڑھے گا تو ہم اس کے اندر اپنے پیاز جو ہم نے کٹ کر دیا گے تو اس میں شامل کر دیں گے ان کو ہم براؤن کریں گے اس کے اندر ہی یہ براؤن ہو رہے ہیں تب تک ہم اپنے دوسرے دش پر دیڑ کام کریں اس کو دیکھتے ہیں جب تک ہمارا پیاز براؤن ہو رہا ہے تو ہم جو جخنی کا کام ہے اسے کر لیتے ہیں گوشت ہم نے لے کے لیدہ کر لیا ہے اور جخنی کو چھان لیا ہے ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا جخنی بنائیں گے کہ پروسس میں کچھ ہڈیاں لیدہ ہو جاتی ہیں گوشت سے بلکل ان کو نکال دینا ہی بہتر ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک لیسن کا ڈالا تھا وہ بھی آپ نے اس کو جلازمی انکلوٹ کرنا جی ویورسہ ہمارا پیاز ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں ہمارا گولڈن براؤن کلگا ہو چکا ہے اس میں سے آدھی پیاز ہم نکال لیں گے آدھی پیاز ہم نکال کریں گے آدھی پیاز ہم استعمال کریں گے بچا ہوا آدھا پیاز اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے آدھا پیسٹ یہ پیسٹ نہیں ہے کوٹا ہوا ہے موٹا موٹا اور ہاتھ کے ہمان اس کی محیر منٹہ ہے وہ 2 ٹیبل سپون سے قریب ہے اس سے ہم سالتے کریں گے اس کے بعد ہم نیکس اینجن اس کے اندر شامل کریں گے اس کے اندر ہم یہ شامل کریں گے سابت گرم مسالہ اس کے اندر دو بڑی اللچی ہیں چار سے پانچ میڈیم سائز کی چوٹی سٹکس ہیں درچینی کی در سے پندرہ کے قریب کالی مرچے ہیں توڑا سا سفید زیرہ ہیں اور یہ ہم شامل کریں گے شامل کریں گے شامل کریں گے اس کے سوتے کریں گے آنچہ میں تھوڑی سی ہلکی کر دی ہے ہم نے شامل کر دیا تھے دو سے تین لیف تیز پتے کے شامل کر دیا ہے مصالحہ تکیمہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے در ہم شامل کریں گے جو گوشت ہم نے نکالیا ہے جو ہڈیاں تھی وہ اس کے در ہم شامل کریں گے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مٹیلیل ہے اس نے آئل چھوڑ دیا ہے ہم یہ ریڈی ہے اس کے در ہم ایٹ کریں گے جو جکنی ہم نے نکال کر رکھی جی ریڈا سے وہ اس کے در ہم ایٹ کر دیں گے اس کے در ہم ایٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹیلیل کے اندر ہمارے جو گرین چلی ہم نے اس میں ایٹ کرتی وہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکی ہیں اس کا مطلب ایک سارا جو فلیور ہے اس کے اندر انجازب ہو چکا سب کچھا جب اس کے اندر کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ پلاو کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے جو چاول ہم نے پہلے سے سوک کر کے رکھے ہو گئے تھے ان کو ہم انکروڈ کر دیں گے اسٹیج پر اسپریڈ کر دیں گے اسٹیج پر بہت ہی ہرکی ہاتھ سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور اسے ایولی کر دینا تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے ہمارے پلاو ہیں اس کے لئے ہمیں کتنا پانی مزید چاہیے ہوگا سب کی سطح ایکول ہوگی تبھی اس سے آئیڈیا ہوگا ہم اس کے اندر ہم اپنا پانی ایڈ کریں گے پانی کے لوگ میں معاملے میں کافی لوگ زیادہ کانشیس ہوتے ہیں لیکن ہماری طرف ہی اتنا کو مسئلہ نہیں ہوتا انشاءاللہ ہم اندازہ سے اس کے اندر پانی ایڈ کرتے ہیں اس کا لیول چیک کر لیتے ہیں بس کہ ہمیں کتنا پانی اس کے لیے چاہیے ہوگا اور کتنے کی اوپس میں ہمیں چھوڑے ہیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جب ہم نے پانی رکھا تھا اس کے اندر وہ سارا کے ساتھ ڈرائی روٹ ہو چکا ہے اس سٹیج بھی ہم نے تھوڑا سا پیاز بچھا گے رکھا تھا جب فرائی کرتے ہوئے نکالا تھا وہ اس کے اوپر پھلا دیں گے اور اس کے پاس کو دم لگائیں گے اور دم کی ہیٹ پیس کو ہم پکائیں گے چاہولوں کو پک کے تیار ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ کو دکھاتے ہیں ہم نے شوک در گئے کہ کیسا ان کا سٹرکچر آیا ہے اور کیسا ان کا ٹیسٹ ہے اور کیسا ہیٹ کاروں میں یہ سارا پیاز کے اوپر ہم نے لگا دیئے پھلا دیئے اچھا طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ پانی ہلکا سے رہ گیا اب ہم سٹیج پس کے ہو ہم دم کے لیے لگتیں گے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بیف یخنی پلاؤ پرن کے تیار ہی ہو چکا ہے آپ کا سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں میٹ کے پیسز اور کلر چالوں کا سٹرکچر اس کو آپ سرپ کر سکتے ہیں یہ ہم نے بیفی کے شامی کباب ریڈی کی ہیں اگر آپ لوگ ریکویسٹ کریں گے کومنٹ میں ہم اس کی ریسپی بھی آپ کو انشاءاللہ اپروگ کر دیں گے لہی کے ساتھ ہم سمپل اس کو سرپ کریں گے انشاءاللہ اس کا فلیور انہینس ہوگا ہر طرح سے پکائیں کھلائیں بہنچ کریں موسیقی 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 موسیقی